سبسکرائب کیجئے نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دوستو میرا نام نیم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیم ٹیکنیکل ٹی وی بہت ساری چیزوں کی ایک مخصوص لوجک ہوتی ہے جیسے کہ چودہ کے بولڈ کو چودہ کا پانہ ہی کھولے گا اور دس نمبر پیر میں دس نمبر کا ہی جوتا آئے گا لیکن اگر بات کی جائے ریفریجیریٹر کی تو اس کے اوپر یہ اولی لوجک بلکل بھی اپلائی نہیں ہوتی یہاں پہ یہ اولی لوجک بلکل فیل ہو جاتی ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا ریفریجیریٹر میں آپ ون تھرڈ کے کمپریسر کے ساتھ ون تھرڈ کا کننسر نہیں لگا سکتے ون فور کے کمپریسر کے ساتھ ون فور کا کننسر نہیں لگا سکتے ون فائیو کے ساتھ ون فائیو کا نہیں لگا سکتے اور اسی طرح آگے بھی اگر نیچے ڈاؤن جاتے رہیں ایسا کرنے سے کام نہیں چلے گا جیسے آپ کا ایک فکس پانا ایک مقصود بولٹ کے لیے بلکل فکس ہوتا ہے اور اسی طرح ایک مقصود پیر کے سائز کے لیے ایک مقصود جوتا ہوتا ہے یہ آنکھ بند کر کے تکے لگتے ہیں آپ کے ایسی کے اندر کے بوڈی ہے ڈیٹ ٹن کی اس کے ساتھ آپ کا کمپریسر بھی ڈیٹ ٹن کی ہوگا اور اس کا کننسر بھی ڈیٹ ٹن کی ہوگا آپ کسی بھی شوپ والے سے جا کے ڈیمانڈ کریں گے تو آپ سے دوسری بات ہی نہیں کرے گا بولے گا لو جی یہ ڈیٹ ٹن کا کننسر ہے یہ ڈیٹ ٹن کا کمپریسر ہے دوسرا آپ کا سیم تکہ جو آنکھ بند کر کے لگ جاتا ہے وہ ہے ڈی فریزر یہ نہیں کہ جہاں پہ آپ کو ون تھرڈ ون فور ون فائیو ون سکس کے ریڈی میڈ کننسر مل جاتے ہیں آپ ون فور والا ون فور کے ساتھ لگا دیتے ہو ون فائیو والا جو کننسر ہے وہ ون فائیو کے کمپریسر کے ساتھ لگا دیتے ہو اور ون سکس والا جو کننسر ہے وہ ون سکس کے کمپریسر کے ساتھ لگا دیتے ہو اور بہترین طریقے سے کام بھی ہو جاتا ہے لیکن دوستو اگر بات کیجئے ایسی کی یا بات کر لی جائے ڈیپ فریزر کی تو ان دونوں میں دوستو فین موٹر بھی لگی ہوتی ہے کنڈنسر کے ساتھ جس کی وجہ سے وہاں پہ فارمولا کچھ اور ہوتا ہے جبکہ ریفریجیریٹر میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے یہاں پہ فارمولا وہ والا نہیں ہوگا بلکہ ڈیفرنٹ ہوگا چونکہ آپ کے ریفریجیریٹر میں کنڈنسر کو تھنڈا کرنے کے لیے کوئی فین موٹر نہیں لگی ہوتی ڈیپ فریزر اور ائر کنڈیشنر کی طرح لہذا یہاں پہ اگر آپ ون تھرڈ کے کمپریسر کے ساتھ ون تھرڈ کا کنڈنسر لگا دیں گے تو وہ ہیٹ اپ ہوگا کمپریسر ٹرپ کرنے لگ جائے گا ون فور کے کمپریسر کے ساتھ اگر آپ ون فور کا کنڈنسر لگا دیں گے تو بھی وہ ہیٹ اپ کرے گا یعنی یہاں پہ صورتحال آپ کے ایسی اور ڈیپ فریزر والی ہرگز نہیں ہے یہاں پہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ میں نے الگ سے سپیشلی طور پہ صرف اور صرف ریفریجیریٹر کے مختلف سائز کے کنڈنسر کے اندر موجود پائپ لنس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا تاکہ آپ کو کنفیون نہ ہو اور اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو میں میں نے ڈسکریپشن میں بھی ڈال دی ہے آپ وہاں سے جا کے دوبارہ بھی واج کر سکتے ہیں تو آپ کو بالکل کلیئر واضح ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ اب تک جو میں نے آپ کو پوائنٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوگا کہ ڈی فریزر میں آپ کا کمپریسر اور کننسر سیم سائز کو ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو فین موٹر تھنڈا کر رہی ہوتی ہے اس لیے وہ سیم سائز چل جاتا ہے ایسی کے اندر بھی آپ کا کمپریسر اور کننسر سیم سائز چل جاتے ہیں کیونکہ اس کو بھی فین موٹر تھنڈا کر رہی ہوتی ہے لیکن ریفریجریٹر میں فین موٹر نہیں ہوتی اس لیے کمپریسر اور کننسر سیم سائز کے نہیں لگیں گے یعنی ون تھڑ کے کمپریسر کے ساتھ صرف ون تھڑ کا کننسر لگانا کافی نہیں رہے گا ون فور کے کمپریسر کے ساتھ ون فور کا کننسر لگانا کافی نہیں رہے گا کیونکہ اس میں کوئی فین موٹر نہیں لگی ہوتی جو اس کو تھنڈا کر رہی ہوتی ہے بلکہ یہ نیچرل ہوا کے ذریعے قدرتی ہوا کے ذریعے تھنڈا ہو رہا ہوتا ہے لہذا اس میں کننسر کمپریسر سے بڑا لگتا ہے تو آئیے اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر بات کر لیں ہم ون تھرڈ ایچ پی کمپریسر کی آپ کے ون تھرڈ کے کمپریسر کے ساتھ جو آپ کننسر لگانے جا رہے ہیں اب کسی دوست کو کوئی کنفیون نہ ہو تو لہذا میں پہلی اگزیمپل کو مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں وضاعت کے ساتھ اس کے بعد آپ کو میں فردر بتاتا ہوں پہلی اگزیمپل کو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ذرا میں سمجھا دیتا ہوں دوستو جیسے اس وقت آپ کو میں اگر پچھلے چارٹ پہ پچھلی ویڈیو کی چارٹ پہ لے کر جاؤں تو ون تھرڈ کے کننسر کے اندر آپ کے ہوتے ہیں 47 فٹ پائپ ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ ون تھرڈ کے کمپریسر کے ساتھ ون تھرڈ کا ڈیریک کننسر لگا دیں گے تو یہ کافی نہیں رہے گا کیونکہ یہ پائپ کم ہے بلکہ آپ کو ون تھرڈ کے کمپریسر کے ساتھ 80 فٹ پائپ یوز کرنا ہے جو کہ آپ کو سنگل پیس میں آویلیبل نہیں ہوگا بلکہ آپ کو ون تھرڈ اور ون فائیو کا کننسر جوائنڈ کر کے لگانا پڑے گا اور 33 فٹ پائپ ملا کے جب آپ لگائیں گے تو آپ کے 80 فٹ پورے ہوں گے اوکے دوستو اور یہ زہمت بھی دوستو آپ کو بڑے سائزز میں ہی صرف درپیش آئے گی یعنی ون تھرڈ کے کمپریسر اور ون فور کے کمپریسر اور ون فائیو کے کمپریسر کے ساتھ آپ کو کننسروں کو ملا کے لگانا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد کے سائزز کے لیے آپ کو سنگل پیس میں بھی آویلیبل ہوتا ہے یعنی ون سکھ کے ساتھ 47 فٹ بھی کافی رہے گا یعنی ون سکھ کا جب آپ کمپریسر کے ساتھ آپ کننسر لگانے لگیں گے تو آپ سنگل پیس میں ون تھرڈ کا کننسر اٹیش کر دیں یعنی آپ کو یہی سنگل پیس کافی رہے گا اس سے بڑے سائزز کے لیے آپ کو کننسر کو آپس میں جوائنڈ کر کے لگانا پڑے گا ای ٹھنک وضاعت کافی ہو گئی ہے اب ویڈیو کے بقیہ اسے کی طرف چلتے ہیں تو جی جناب پہلے نمبر پہ اگر ون تھرڈ ایچ پی کمپریسر کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ آپ نے 80 فٹ کننسر لگانا ہے دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے ون فور ایچ پی کمپریسر کی تو اس کے ساتھ آپ نے 70 فٹ پائپ استعمال کرنا ہے تھرڈ نمبر پہ اگر بات کی جائے ون فائیو ایچ پی کمپریسر کی تو اس کے ساتھ آپ نے 60 فٹ یعنی کہ 60 فٹ کننسر استعمال کرنا ہے نمبر فور پہ اگر بات کریں ون سکس ایچ پی کمپریسر کی تو اس کے ساتھ دوستو آپ نے 50 فٹ یعنی کہ 50 فٹ کننسر استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستو اب وہ سنگل کننسر والا پروسیجر بھی سٹارڈ ہو چکا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف بڑے سائزز کے ساتھ آپ کو کننسر کو جوائنڈ کر کے لگانا پڑے گا ون سکس کے ساتھ ہی آپ کا سنگل یعنی کننسر سٹارڈ ہو جاتا ہے دو سے تین فٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے آپ کو میں نے ریکمینڈ کیا کہ ون سکس کے ساتھ آپ 50 فٹ کننسر یوز کریں تو اس کے لئے آپ ڈائریکٹ سنگل پیس میں ون تھرڈ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں سنتالی فٹ موجود ہے تو وہ دو تین فٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دو فٹ چھوٹا اور بڑا چل سکتا ہے جیسے ون سکس کے کمپریسر کے لئے میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا کہ 50 فٹ لیکن آپ کو مارکیٹ میں جو سنگل پیس میں مل رہا ہے ون تھرڈ کا وہ ہے سنتالیس فٹ تو اب آپ کو سنتالیس فٹ کے ساتھ تین فٹ کا ٹکڑا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ سمپل جو ہے ون تھرڈ کا ڈائریکٹ سنتالیس فٹ ہی لگا دیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نمبر فائیس بھی اگر بات کریں ون ایٹ ایش پی کمپریسر کی تو اس کے ساتھ دوستو 40 فٹ پائپ یعنی 40 فٹ کنننسر استعمال کرنا پڑے گا نمبر سکس پہ اگر ہم بات کریں ون ٹین ایش پی کمپریسر کی تو اس کے ساتھ دوستو ہمیں 32 سے لے کے 30 فٹ تک کنننسر استعمال کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک چیز کی اور وضاعت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ دوستو جب ہم کسی بھی ریفریجریٹر میں کمپریسر کے سائز کے حساب سے اس کا کنننسر لگاتے ہیں تو ہمیں صرف اس وقت موجودہ یعنی کہ موسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں کرنا ہوتا ہے جیسے کہ اب سردیوں میں ہم کسی کا کنننسر لگانا چاہ رہے ہیں تو دوستو وہ چھوٹا بھی چل جائے گا لیکن جب وہ جون جولائی کا موسم آئے گا جب درجہ ارارت 40 سے اوپر مطلب جائے گا تو اس وقت وہ ہمارے لئے ٹربل کرے گا تو ہم نے تمپریری طور پر کام نہیں کرنا ہوتا یعنی کہ سردیوں میں اگر ہم کنننسر یوز کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں گرمیوں میں بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا اور جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ سردیوں میں کسی کا انٹرنل کنننسر لگ ہو جائے تو آپ صرف اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں اور گیس چارج کر دیں جو بقائے ایکسٹرنل والا چالو کر کے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوئے گی لیکن جو ہی آپ کا جون جولائی آئے گا اور آپ کا ٹمپریچر فورٹی کو کراس کرے گا تو وہ ہی آپ کا کمپریسر ٹرپ کرنے لگ جائے گا لیکن آپ جب اس کو کنننسر انٹرنل کٹنگ کرنے کے بعد ساتھ ہی پورا اس کا فارمولے کے حساب سے لگائیں گے جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تو انشاءاللہ آپ کو جون جولائی میں بھی آپ کو وہ مسئلہ نہیں کرے گا اور اسی طرح جیسے جو میں نے آپ کو پائپ کی لینڈ جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہے یہ اگر آپ انشاءاللہ یوز کریں گے تو آپ کا ریفریجریٹر چاہے وہ کچن میں پڑا ہوئے ہے چاہے وہ چولے کے پاس بھی پڑا ہوئے ہے اور سادھی جون جولائی بھی چل رہا ہے تو انشاءاللہ تب بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بہت سوچ سمجھ کر تقریباً پندرہ سولہ سالوں کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ہر ویڈیو کی طرح پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگ جائے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے لازمی لائک کرنا ہے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور اگر پہلے سے نہیں کیا ہوا تو نئی ٹیکنیکل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اجازت دیجئے اپنے دوست نئیم شہداد کو اللہ حافظ